ہلو ایبریون ویلکم ٹو شمیمز کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو کے بہتے کرسپی اور کرکورے پکوڑے اور یہ کرسپی اور کرارے آلو کے پکوڑے ہم سب کی فیبریٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتے ہیں اسے بنانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے تو آئیے اسے بینہ دیر کیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے چار آلو لیا ہے اور اسے پیل کر کے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور انہیں پانی میں ہی رکھا ہے جس سے کہ ان کا رنگ کالا نہیں پڑے گا اور اب آلو کو ہمیں پتلے پتلے چپس کی طرح کٹ لینا ہے بہت زیادہ باریک یا بہت زیادہ موٹا نہیں کٹنا ہے آپ اس کام کو پوٹیٹو سلائسر کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہیں ہم نے اسے نائف کی ہیلپ سے پتلے سلائسز میں اس طرح سے کٹ لیا ہے جتنے آلو ہمارے پاس تھے سبی کو سلائسز میں کٹ لیا ہے اور اب انہیں ساف پانی میں دو سے تین بار واش کر لیں گے اور اسی ساف پانی میں ہم نے تین بار اچھی طرح سے واش کر لیا ہے جو اس کے اوپر سٹارچ تھے وہ نکل گئے ہیں اب ایک ساف کپڑا لیں گے اور اس پر آلو کی سبی سلائسز کو رکھ دیں گے تو اسی طرح سے سبی آلو کے سلائسز کو کپڑے پر فیلا دینا ہے اور اسے کور کر کے اس طرح سے ہاتھوں سے پریس کر دیں گے جو بھی ایکسٹرا پانی ہوگا وہ کپڑے میں ابزورب ہو جائے گا اور اسے اس طرح سے ڈرائی کر لینے سے بیٹر کی کنسسٹنسی خراب نہیں ہوگی اور اب ہم انہیں ایک ڈش میں رکھ دیں گے اور یہاں دیکھیں یہ دونوں طرف سے اچھی طرح سے ڈرائی ہو گیا ہے اب اسے تھوڑی دیر بھی رکھیں گے نا تو یہ کالے نہیں پڑیں گے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا چھے لہسن کی کلیاں اور تین ہری مرچ اور بینا پانی ڈالیں گرائنڈر جار میں انہیں دردرہ سا پیس لینا ہے بلکل اس طرح سے اور پکوڑے کا پیٹر بنانے کی لیے ایک بول میں ایک کپ بیسن لے لیں گے اب اس کے بعد ون فورت کپ چاول کا آٹا لے لیں گے آپ اس کی جگہ کون فلور یا پھر اراروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اراروٹ نہیں ہے تو آپ پوہا کو گرائنڈر جار میں دردرہ سا پیس کر ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں دردرہ پیسا ہوا ادرک لہسن اور ہری مرچ ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھی ون فور ٹی اسپون اجوائن ایڈ کریں گے اب ڈال دیتے ہیں ہاف ٹی اسپون حلدی پاوڈر ہاف ٹی اسپون بھنا ہوا زیرا پاوڈر ایڈ کر دیں گے اب اس کے بعد ڈال دیتے ہیں ہاف ٹی اسپون لال مرچ پاوڈر ون فور ٹی اسپون چلی فلیکس ایڈ کریں گے اس کے بعد half teaspoon دھنیا پاوڈر ایڈ کرنا ہے ایک teaspoon چاٹ مسالہ پاوڈر ایڈ کریں گے half teaspoon نمک ایڈ کریں گے یا پھر نمک اپنے ٹیسٹ کی گارڈنگ ایڈ کیجئے گا اور اس کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون اویل ایڈ کر دیں گے اور اب اس میں one fourth cup باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کر دیں گے اور اب سبھی انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک بیٹر بنا کر تیار کر لیں گے ایک ساتھ سارا پانی نہیں ڈالیں گے اور بیٹر کو نہ ہی تھک رکھنا ہے اور نہ ہی پتلا بنا کر تیار کرنا ہے پورنگ کنسسٹینسی والا بیٹر ہمیں بنا کر تیار کرنا ہے اور یہاں پر بیٹر کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب اسے کور کر کے 10 منٹ کے لیے رکھ دیں گے جس سے جو بیسن ہے وہ فول جائیں گے اور اب اس بیٹر میں آلو کا ایک سلائس ڈپ کریں گے اس طرح سے بیٹر کو آلو کی سلائس پر اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے اور جو ایکسٹرا بیٹر ہے اسے اس طرح سے شیک کر کے نکال دیں گے اور اب اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایک کڑھائی میں آئل کو اچھی طرح سے میڈیوم فلیم پر گرم کر لیا ہے اب اس میں ایک ایک کر کے آلو کی سلائس ڈال دیں گے اور میڈیوم فلیم پر ایک طرف سے دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے اور دو منٹ کے بعد اس کا سائیڈ چینج کر دیں گے یعنی دوسری طرف پلٹ دیں گے اور کرسپی ہو جانے تک جب گولڈن کلر اس پر آ جائے تب تک اسے فرائی کر لیں گے تو پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں دونوں طرف سے اچھی طرح سے کرسپی ہو گئے ہیں اور یہ فول بھی گئے ہیں تو اب انہیں ایک سٹینر میں نکال لیں گے اور اسی طرح سے آئل میں باقی پکوڑوں کو ایک ایک کر کے ڈال دیں گے اور فرائی کر لیں گے پہلے اسے دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے اور اس کے بعد اس کا سائیڈ چینج کر کے جب اس پر گولڈن کلر آ جائے تب تک ہم اسے فرائی کر کے نکال لیں گے اور دونوں طرف سے فرائی کرنے میں ٹوٹل تین سے چار منٹ کا ٹائم لگتا ہے اچھی طرح سے فرائی ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں سارے پکوڑوں کو فرائی کر کے نکال لینا ہے اور اگر آپ بیکنگ پاوڑر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے نا پکوڑے تو فول جائیں گے لیکن کچھ ٹائم بعد وہ سافٹ ہو جائیں گے تو بینہ بیکنگ پاوڑر یوز کی آپ اسے اس طرح سے کرسپی اور کرارے بنا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ